بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و السلام علیکم پاکستان ایا کنا عبدو ہے ایا کنا ستائیں ایک پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ خاور مانکہ یعنی کہ بشرا مانکہ کے جو سابقہ شور تھے وہ عمران حان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے گئے اس بات میں کتنی صداقت ہے کیا یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے اس وڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس وڈیو کو لائک کر دیں چینل کر دیں سبسکرائب تک کہ جو آنے والی وڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں جو پاکستان ہے جو پاکستانی عوام ہے جو پاکستان کے عوام یعنی کہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے وہ عوام یہاں پر کچھ ایسی پوسٹ ہمیشہ وائرل ہو جاتی ہیں جو کہ فیک ہوتی ہیں فیک بھی ہوتی ہیں اور ساتھ وہ ہمارے دین کو خراب کرنے کے لئے سازج کی جاتی ہے دیکھیں کوئی شخص عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے اللہ کرے دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں اللہ ان کو سب کو عمرے کے اوپر لے جائے اور ان کو عمرے اور حاج کروائے اللہ ان کو یہ توفیق دے یہ نصیب کرے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس سے زیادہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے جائے وہ بھی رمضان میں رمضان کریم میں عمرہ کرنے کا سواب زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے لیکن کچھ دشمن اناثر کچھ ایسے اناثر جو کہ صرف و صرف عمرہ حان صاحب سے بغز رکھتے ہیں وہ عمرہ حان صاحب کے عمرے کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بڑی تکلیف دے بات ہے بڑی دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں جب بھی کوئی لیڈر آپ کا چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے شباز شریف ہو چاہے عمرہ حان ہو چاہے جو مرضی لیڈر ہو جب بھی وہ عمرہ کر رہے کے لئے جائے دعا کیا کریں کہ اللہ اس جیسے آپ کو بھی وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اس طرح کی جو لیڈران ہیں یہ پاکستان کی بہتری کے لئے کام کریں اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ ہر وقت دعا کرتے رہا کریں یہاں پر میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جو کہ خاور مانکہ کی اصلی تصویر ہے اور یہ تصویر اور جو دوسری تصویر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص عمرہ حان صاحب کے پیشے کھڑا ہے وہ خاور مانکہ نہیں ہے اس شخص کو میں پرسنللی نہیں جانتا کہ کون شخص عمرہ حان صاحب کے پیشے کھڑا ہے لیکن جتنی بھی یہ باتیں گردشکہ رہی ہیں کہ خاور مانکہ عمرہ حان صاحب کے ساتھ تھے یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور عمرہ حان صاحب کے عمرہ کر رہے گی ان کو کوئی بات نہیں میری اب عمرہ حان کے عمرے کو یہ لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور او آئی سی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں عمرہ حان صاحب نے پاکستان کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ حضور صاحب کی شان میں انہوں نے کتنی اچھی تقریر کی ہے اور ان کے لیے سیرت نبی کے اوپر انہوں نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صاحب کی شان میں جب کوئی گستا ہی کرتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے او آئی سی کا حق بنتا ہے کہ ہم سارے گھٹے ہوں اور اس گستا ہی جو کرتے ہیں انسان یا کوئی شخص بھی گستا ہی کرتا ہے نوز بلا تو اس کے اوپر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے لیکن وہ ہم کرنی پا رہے او آئی سی کے لیے یہ شرم کا مقام ہے اس باتوں کو ڈسکس نہیں کرے کہ انہوں نے کیا اچھا کیا ویسے ہی ایک فضول اور ایک ایسی عجیب بات کو لے کر یہ اس کی ٹانگیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں ہوتی محمید قطعہ وڈیو آپ کو پسند آئے گی وڈیو پسند آنے سور میں سے وڈیو کو لائک کر دے گا چینل کر دے گا سبکرائب اور ان ہاتھوں کی طرف دیکھیں اللہ سے معافی مانگا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق اعظام فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان فوج پہندہ بار